جہن ساتھیوں تو ساتھیوں آج بات کرتے ہیں روکی کی سرجری کی یہ بچہ ہمارے پاس سرسا کے ہی ریلوے کلونی سے آیا تھا کسی گاڑی والے نے بہت جور سے اس بچے کی لات پر ہٹ کیا جس وجہ سے اس کی لات کی ہڈی ٹوٹ کر باہر لٹک گئی دوستو اس جکھم میں کیڑے بھی پڑ چکے تھے اب یہ لات دوبارہ جڑ نہیں سکتی تھی تو مجبورن ہمیں سرجری کروا کے اس کے پیر کو کٹ کروانا پڑا یہ شیلٹر ہاؤس میں کافی دن رہا ہمارے پاس اس کے ساتھ کے اور بھی ساتھی اس کے دوست بنے تو ان کے ساتھ بھی اس کا صحباب کافی فرنڈ نہیں تھا تو اب جو روکی ہے وہ اپنی لائف بہت اچھے سے جئے گا کیونکہ یہ ایک گریب پریوار کا کہلو ان کا یہ پال تو بچہ تھا تو اب روکی کو ہم لے کے جا رہے تھے اس کے گھر پر چھوڑنے کے لئے تو اس کے پریوار کی جو خوشی تھی روکی کو دیکھتے ہی بنتی تھی تو ہم نے شیلٹر ہاؤس سے روکی کو پک کیا کافی دن ہمارے ساتھ بیتانے کے بعد جب کوئی بچہ جاتا ہے تو ہمارا بھی دل نہیں کرتا اسے چھوڑنے کا پرانتو اگر یہ بچے جائیں گے تب ہی ہم دوسرے بچوں کو جگہ دے پائیں گے تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں روکی کے گھر والوں سے بلا لے ان کو بلا لے نا ملے بلا لے نا ملے بلا لے ملے 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 آگے آپ کا روکی صحیح ہو کے گیا صحیح ہو گیا اب یہ yk کے گن کے کے گو ہے ہے کے ہے ہ ہ ہ یہ یہی رہتا تھا شروع سے ہم نے رکھ رکھی تھی کہ یہ ان کی بچے ہیں یہ کوریس کی جیسے یہ شروع سے یہی ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے روکی کی فل سٹوری تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں جائے ہیں